سو فائنلی گائز ریال می کے فونس کے اندر کلر او اے سیون کا بیٹا اپ ڈیٹ کے لیے ایک فارمز رول آؤٹ کر دیا گیا ہے اور دوستو فلحال جو یہ فارمز رول آؤٹ کیا ہے یہ ریال می ایکس ٹو پرو کے لیے کیا گیا ہے لیکن دوستو یہاں امید کی جا رہی ہے کہ جلدی باقی کے ریال می کے جتنے بھی اولڈ فونس ہیں ان سبھی کے لیے بھی اس طرح کا بیٹا اپ ڈیٹ کے لیے فارمز کو ریلیز کر دیا جائے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فارمز آپ یعنی کہ اگر آپ کلر آؤٹ سیون کے بیٹا اپ ڈیٹ کو اپنے فون کے اندر انشٹال کرنا چاہتے ہیں یا ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس فارمز کو فل کر سکتے ہیں دوستو پہلے فارمز کو فل کرنا کافی آسان ہوتا تھا کیونکہ وہاں limited questions آپ سے پوچھے جاتے تھے لیکن دوستو اب ریال می نے جو فارمز ریلیز کیا ہے اس میں آپ کو کافی سارے questions پوچھے گئے ہیں جن کا آنزر آپ کو صحیح صحیح دینا ہوگا اگر دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا انتق نہیں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ فارمز فل کرنے میں گلتی کرتے ہیں اور اگر آپ فارمز فل کرنے میں گلتی کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی گلت information company کو دیتے ہیں تو دوستو آپ کا فارم جو ہے وہ reject کر دیا جائے گا اور اس سے آپ کے فارم کے اندر آپ کو coloris7 کا بیٹا update نہیں ملے گا تو چلیئے خرد دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو فارمز کو فل کرنا ہے اور میں ویڈیو کے description میں اس فارمز کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا اگر آپ کے پاس realme x2 ہے جسے آپ نے حال ہی میں پرچیس کیا ہے تو آپ اس فارمز کو فل کر سکتے ہیں اور آپ کے فارمز کے اندر coloris7 کا update جو کی بیٹا update ہوگا سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کے realme x2 کے اندر تو چلیئے دوستو اب فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا ہی guys آپ یہاں دھیان سے دیکھیں یہاں پر coloris7 بیٹا recruitment for realme x2 pro کے لیے فارمز آ گیا ہے اور یہاں apply now کا بھی آپ کو ایک option دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے لیے آپ کو یہاں apply hair کا جو option ہے یہاں آپ کو ایک link دیا گیا ہے simply آپ کو کرنا کیا ہے اس پر click کر کے فارم کو fill کرنا ہے لیکن چلیئے اس سے پہلے ہم یہاں پر کچھ خاص باتیں جان لیتے ہیں اس فارم کو fill کرنے سے پہلے تو دوستو اس کے لیے آپ کی جو age ہے minimum کم سے کم 18 سال کی ہونی چاہیے اور یہاں سب سے خاص بات کی آپ کے پاس اپنا خود کا realme x2 pro ہونا چاہیے چلے کر دوستو یہاں میں آپ کو timeline کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فارم کب سے کب تک بھرے جائیں گے اور یہاں اس فارم کو بھرنے کے بعد آپ کے فارم کے اندر color s7 کا جو beta update ہے وہ آپ کو کب تک دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اگر یہاں فارم بھرنے کی بات کی جائے تو 27 november سے لے کے 3 دسمبر تک یعنی کہ 3 دسمبر تک آپ کو یہ فارم بھرنا ہوگا اور تب ہی تک یہ accept کیے جائیں گے اور اس کے بعد دوستو یہ ہوگا یہ کہ جب آپ فارم کو فل کر دیتے ہیں تو فل کرنے کے بعد 9 دسمبر کو جتنے بھی users کو select کیا جائے گا ان کو announce کر دیا جائے گا realme کے اسی ویب سائٹ پر اور دوستو جو بھی users کو select کیا جائے گا ان سبھی users کو 18 دسمبر سے یہ update یعنی کہ color s7 کا beta update ان کے فارم کے اندر ملنا start ہو جائے گا چلے کر دوستو آپ finally بات کرتے ہیں کہ آپ کو فارم کے اندر کیا کیا بھرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو فارم کو بھرنا ہے تو دوستو جیسی آپ اس link پر click کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے فارم open ہو جائے گا اور open ہونے کے بعد یہاں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں جو red color کا یہ required لکھا ہوا یعنی کہ جہاں پر آپ کو stars بنا ہوا ہے یہ options سارے کے سارے آپ کو 100% fill کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ ان options کو fill نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فارم آگے submit نہیں ہوگا تو دوستو یہاں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں آپ کو سب سے پہلے پہلا question آپ سے پہلے جائے گا are you an indian resident تو simply آپ کو کرنا کیا ہے یہاں yes کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو اپنی age لکھنی ہے کہ آپ کی کتنی age ہے جیسے کی for example اگر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ یہاں پر 20 type کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو next question میں پہلے جائے گا do you own a realme x2 pro اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ سے پہلے پاس اپنا خود کا realme x2 pro ہے تو آپ simply یہاں پر yes یا no کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں next question کی تو یہاں پوچھے جا رہا ہے کہ آپ سے do you have experience in smartphone beta testing تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھے جا رہا ہے کیا آپ نے پہلے کبھی beta testing کے لیے apply کیا ہے کیا آپ کو experience ہے beta testing کا تو آپ simply یہاں پر yes کر سکتے ہیں اگر آپ نے آج سے پہلے beta testing کے لیے apply کیا تھا اور آپ کو beta update ملا ہو خیر دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر next question کے بارے میں تو یہاں اس questions میں آپ سے پوچھے جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی بیٹا اپ ڈیٹ میں پارٹی سپیٹ کیا ہے تو آپ نے کس بیٹا اپ ڈیٹ کے اندر پارٹی سپیٹ کیا ہے اس کی آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن یہاں پر دینی ہے اور دوستو یہاں سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ کوششن ہے وہ ہے are you willing to sign an ڈی اے خیر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈی اے کیا ہے دوستو ڈی اے کا مطلب ہوتا ہے non disclose agreement اس کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے اگر آپ اس فرم کو فل کرتے ہیں اور فل کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ ملتا ہے جو کہ color 7 کا اپ ڈیٹ ہوگا تو آپ اس کو کسی کے ساتھ بھی disclose نہیں کریں گے یعنی کہ اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی آتی ہے تو آپ directly company کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں بٹ کسی third party کو آپ disclose نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ simply یہاں پر yes یا no کر سکتے ہیں جو ایسا آپ چاہیں اگر دوستو آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس جب بھی یہ اپ ڈیٹ آئے گا تو اس کے اندر جتنی بھی کمیز ہوں گی تو وہ ساری کی ساری آپ اپنی سبسکرائبرز کو ویڈیو کے مادیم سے ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ تھوڑا سا اس option کو دھیان سے select کیجئے خیر دوستو بات کرتے ہیں next question کے بارے میں تو یہاں next question میں آپ سے پوچھے جار آئے کہ کیا آپ دو مہینے کے لیے agree ہیں اس project کے اندر participate کرنے کے لیے تو آپ simply یہاں پر yes کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں آپ کو telegram id fill کرنی ہے اور آپ کا جو gmail address ہے آپ کو یہاں اسے fill کرنا ہے اور دوستو next question میں آپ سے پوچھے جار آئے گی کیا آپ نہ کوئی بھی ایک documents جو کی پہچان پتر وغیرہ یا ادھرگار وغیرہ جو بھی ہو آپ اس کو انہیں send کر سکتے ہیں یعنی company آپ سے چاہتی ہے کہ آپ ان کو send کریں تاکہ وہ آپ کا verification کر سکیں کہ آپ Indian ہیں یا نہیں خیر دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر next question کے بارے میں جس کے اندر آپ کو اپنے phone کا یعنی realme x2 pro کا imei number fill کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو realme x2 pro ہے وہ 8GB ہے یا 12GB کا ہے خیر دوستو فائنلی اب بات کرتے ہیں یہاں پر next question کے بارے میں تو next question میں آپ سے آپ کی realme کی community id کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو simply آپ یہاں پر اس کو type کر دیجئے اور سب سے جادہ جو most important question ہے جو سب سے last میں ہے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ایک blogger ہیں یا آپ ایک youtuber ہیں تو دوستو اگر آپ نہ blogger ہیں اور نہ ہی youtuber ہیں تو آپ کو یہاں کچھ بھی fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک optional option ہے اگر آپ ایک youtuber ہیں تو دوستو آپ اپنے youtube channel کا link یہاں پر دے سکتے ہیں اگر آپ ایک blogger ہیں تو آپ اپنے blog کا link یہاں دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہے next پر click کرنا ہے اب جیسی دوستو آپ next پر click کرتے ہیں تو next پر click کرنے کے بعد یہاں آپ کے سامنے ایک اور فارم اوپن ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہاں آپ کو ایک اور پیج شو ہوگا اور یہاں آپ کو کافی سارے کوششنس آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہاں آپ کو کیرفولی ان سبی کا آنسر دینا ہے اگر آپ اپنے فارم کے اندر ColorOS 7 کا بیٹا اپڈیٹ چاہتے ہیں سب سے پہلے دوستو ویڈیو کافی بڑا ہو رہا ہے لیکن یہاں فارم بھی کافی بڑا ہے تو آپ پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اگر آپ اپنے فارم کے اندر ColorOS 7 کے بیٹا اپڈیٹ کو سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں چلی خیر اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس والے فارم کو کس طرح سے اس کو فیل کرنا ہے تو دوستو یہاں سب سے پہلے آپ سے پوچھے جارہا ہے تو یہاں آپ کو کرنا ہے یس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دوستو یہاں آپ سے نیکس قوشن پوچھے جارہا ہے تو سمپلی یہاں بھی آپ کو یس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں نیکس قوشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں which option best defines a bug تو دوستو یہاں آپ کو کافی سارے questions پوچھے جارہے ہیں جس کے اندر آپ کا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو test لیا جارہا ہے کہ اگر یہاں آپ کو بیٹا update ملتا ہے اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی bugs آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کس طرح سے reaction کریں گے اس bugs کو لے کے تو دوستو یہاں company آپ کی thinking کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے bugs کو لے کے behave کرتے ہیں اب دوستو یہاں آپ کو کافی سارے questions پوچھے جائیں گے جس میں آپ کو جانچا جائے گا کہ آپ کی جو thinking ہے وہ bugs کو لے کے کس طرح کی ہے اگر آپ کے fonts کے اندر اگر company آپ کو بیٹا update دیکھی ہے تو اگر آپ کے fonts کے اندر کوئی بھی bugs آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو handle کرو گے تو یہاں آپ کو کافی سارے questions پوچھے گئے ہیں تو آپ directly ان کو read کر کے آپ manually اس کو بڑے easily طریقے سے ان کا answer دے سکتے ہیں خیر دوستو میں یہاں آپ کو جو important باتیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں تو چلیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب جیسا کی دوستو یہاں آپ اس questions کو دیکھیں while using the beta room you agreed not to share any skin shot of change logs new features improved old features on social media and other means of digital on offline communication دوستو اس کا مضب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے starting میں بتایا تھا کہ آپ نے ڈی اے کے جو forms جب ہم نے ڈی اے کے option کو چوز کیا تھا اور وہاں پر ہم نے جو ڈی اے کی جو conditions تھی ہم نے اس کو agree کیا تھا تو اسی کے بارے میں یہاں پر آپ سے یہ پموشہ جا رہا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو یہ روم یعنی کہ colorway 7 کا بیٹا update ملے گا تو آپ اس کے جو skin shots وغیرہ ہیں جو بھی bugs وغیرہ ہیں آپ اس کو کسی بھی social media پر share کریں گے یا نہیں کریں گے تو simply آپ کو یہاں پر agree کرنا ہے یا آپ disagree بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے manage کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ company آپ کو یہ update provide کرائے گی نہیں کرائے گی آپ اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں بیسے میں آپ کو یہاں ایک ہی بات کی صلاح دوں گا کہ آپ یہاں agree پر click کر دیجئے کیونکہ دوستو یہاں company چاہتے ہیں کہ جو بھی bugs وغیرہ ہیں وہ directly آپ ان کے developers کو contact کیجئے اور ان کو بتائیے نہ کی social media پر آپ share کیجئے ان سبھی bugs کو کیونکہ اس سے company کی جو reputation ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے خیر دوستو فائنلی آپ بات کرتے ہیں یہاں پر next questions کے بارے میں جو کی آپ کے لئے important ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں باقی کے questions جو ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں normal جو کی آپ اچھے سا ان کو read کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ ان کے اپنی thinking سے questions کے answer دے سکتے ہیں اور دوستو جب فائنلی آپ سارے کے سارے questions کے answer دے دو تو answer دینے کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہے کہ bottom میں آپ کو ایک submit کا option دیکھنے کو ملے گا تو directly آپ کو کرنا کیا ہے submit پر click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ submit پر click کرتے ہیں تو submit پر click کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک message show ہوگا جو کی سب سے last میں show ہوگا کہ your response has been recorded تو دوستو اس کا مضبط یہ ہے کہ آپ نے form جو ہے successfully submit کر دیا ہے اب آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے جب تک کہ آپ کے phone کے اندر colorOS 7 کا beta update آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا تو دوستو اس طرح سے آج ہی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے phone کے اندر colorOS 7 کی beta update کو چاہتے ہیں تو جو نیا forms آیا ہے جو کی کافی بڑا ہے آپ اس کو کس طرح سے fill کر سکتے ہیں جسے میں نے آپ کو fully details میں سمجھایا ہے اور جس کی وجہ سے ویڈیو اس وار کافی بڑا ہو گیا لیکن دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیئے فلال اس ویڈیو کو finish کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ